لیفٹر جنرل ریٹائر فیض حمید کے بعد پاک فوج کے مزید تین ریٹائر افسر زیر حراست آئی ایس بی آر کے مطابق تینوں ریٹائر افسر ملٹری ڈسپلن کی خلاف عرضی کے مرتقب ہوئے یہ افسر سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت سے عدم استحقام کو ہوا دے رہے تھے گرفتار افسران میں دو ریٹائر برگیڈیر اور ایک ریٹائر کرنل شامل تحویل میں لیا گئے افسروں میں برگیڈیر ریٹائر غفار برگیڈیر ریٹائر نعیم اور کرنل ریٹائر آسیم شامل ہیں گرفتار دونوں ریٹائر برگیڈیز کا تعلق بھی چکوال سے ہے دونوں افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہلتکاری میں ملوث تھے تینوں افسر ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری کرتے رہے جنرل فیض حمید ہمارا اساس آتیوں نے ضائع کر دیا گیا فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل بازوہ سے سخت تلخی ہوئی بانی پیٹائی کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو بولے فیض حمید کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں دہشتگردی ختم کرنے کا موقع تھا بانی پیٹائی نے کہا کہ نو مائی جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فیض حمید سے تحقیقات ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا احتساب کرنا اچھی بات ہے لیکن پھر یہ احتساب سب کا کریں کمر جاوید بازوہ نے توصیل لینے کے لیے میری حکومت درائی نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض حمید کو ہٹائیں ملک کو انتشار سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مواشی اور سیاست سہکام کے لیے بھی کوششاں ہیں وفاقی وزر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم جلد قوم سے خطاب میں پان سال کا مواشی منصوبہ پیش کریں گے ایک ادارے کا خود احتسابی کا عمل خوشائند ہے یہ عمل ہر ادارے کو اپنانا چاہیے نو مائی کے حملہ اور آئی ایم ایف کو خط کا مقصد ملک و عدم استقام کا شکار کرنا تھا ملوث افراد قانون کے شکنجے میں آئیں گے انتشاری ٹولے کا احتساب ضروری ہے فیض امید سے تحقیقات کے بعد مزید تین افسران کو گرفتار کیا گیا لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی نو مائی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی ہی تھا حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوا سادشوں کے پیچھے سہولتکار بھی تھے وزیر اطلاع سن شرجی لینا میمن کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کرسی کے لالچ میں ہر حد سے گزر گئے نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہوا وہ کرنے والے اکیلے نہیں تھے تمام لوگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ملکی سالمیت کے لیے اہم فیصلے کیا جا رہے ہیں کہا ایک سہولتکار پی ٹی آئی کو رلیف دلانے کے لیے عدالتوں میں بھی سہولتکاری کرتا رہا اسرائیل اور بھارت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے اڈیالا جیل افسران پر بانی پیچھا اکی مبائینا سہولتکاری کا الزام بانی پیچھا اگر سلکی سیکیورٹی پر تائنات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سلکے اطراف تائنات رہیں گے جیل عملے کو ہفتہ بار تبدیل کیا جائے گا سماعت کے دوران عملے کو صحافیوں وقلال پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایر جیل کے اندر حائش وزیر اہلکاروں کی بھی مکمل تلاش رہی چاہے گی مناسب ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب ان تین باتوں کو بھی مدد نظر رکھتے میری کیوں کہ کبھی جنل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی کہ انہیں کہا میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹویشن میں لوگ کھڑے ہیں ان کے لفظ ایکزیکلی جو ان کے الفاظ انہیں کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ ہوئے بڑا فرنکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میں مانگ رہا ہوں میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لیندین یا سیاسی بات چیت نہیں تھا ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے جنرل باجوہ نے دورہ امریکہ میں واضح طور پر کہا تھا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اسپیکر پنجاب اساملی ملک احمد خان کا خواجہ آسکھ کے بیان پر عدی عمل کہا ہر شخص کو اپنی حدودوں کا یود میں رہ کر بات کرنی چاہیے جنرل باجوہ کی توسی کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ سامیت سب نے ووٹ دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کا معاملہ حکومت کرتی ہے ملک احمد خان نے کہا حساس معاملات پر سیاست سے گریس کیا جائے پاکستان کو سیاست استعقام کے جانب لے کر جا رہے ہیں فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے نون مئی کے واقعات میں جنرل باجوہ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی ملوث ہیں فیض حمید نے اہم کردار ادا کیا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید سیاست میں ملوث تھے فیض آباد دھرنے کے معادے پر بھی دستخط کیے بولے جنرل باجوہ نے فیض حمید کو فری اینڈ دے رکھا تھا نون مئی کو ٹارگٹ دیے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ لوگ خود گئے پی ٹی آفیس لیپ ٹاپ موبائل فون سے تمام معلومات ملی ہوں گی تحریک انصاف کی گرفتار سیکریٹری اطلاعات راوف حسن کے اندرون اور بیرون ملک تحلقہ خیز مراسلے اور پیغامات مخصوص سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے بیرونی اناثر کے ساتھ گٹ چوڑ اور روابط کی تحلقہ خیز معلومات جلد منظر عام پر ملک میں مختلف طریقوں سے انتشار پھیرانے کے تانے بانے بھی مل رہے موسیقی آر بی چیف سید آسیم منیر کا یومی آزادی کے موقع پر پاک فوج کے ویٹرینز کے عزاس میں استقبال دیا ریٹائٹ فوجی افسروں اور سپاہیوں کی بڑی تعداد میں شرکت سپاہ سالار نے پاک فوج سے ریٹائٹ ہونے والے افسروں اور سپاہیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف نے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تحادو یا گانگت کی اہمیت پر زور دیا پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے عوام اور پاک فوج کے درمیان درار ڈالنے کے لیے آرمی چیف نے فیک نیوز اور پرپیگنڈا کے خطرات سے بھی خبردار کیا کہا قوم کی گیر متزلزل حمایت کے نتیجے میں ایسے تمام مضمون مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک فوج اور اس کے ویٹرنز قوم کی طرح کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے متحد ہیں بجلی کے بل ناقابل برداشت عوام ہم سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں ہماری صلاحیتوں کا امتحانے کے مشکل ترین حالات میں بھی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے نواز شریف کا مسلم لیقنون کا اہم مشاورتی جلاس سے خطاب وزیراعظم شہباز شریف کی جلاس میں شرکت نواز شریف نے کہا ملک دیوالیا ہونے سے بچانے اور معاشر استقام واپس لانے کے لیے سیاسی قربانی حب الوطنی کا ثبوت ہے نوال لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا وزیراعظم شہباز شریف نے جلاس میں قومی معاشی ایجنڈے کی خدخال سے آگاہ کیا کہا ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامعہ معاشی ایجنڈہ تیار کر لیا ہے دو سو یونٹ تک کے سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا ہے نواز شریف کی پارٹی راہنماؤں کو فیض حمید کیس اور متعلقہ معاملات پر کسی بھی قسم کے بیانات میں انتہائی احتیاط برکنے کی ہدایت مورل تھا ہونلاہور میں نوالی کے اجلاس میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کے حالات پر تبادلہ خیال اجلاس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ نواز شریف نے کہا تمام پارٹی راہنماؤں جذباتی بیانات سے گریز کر رہے ہیں پی ٹی آئے پنجاب کے صدر حماد ازہر نے عہدہ چھوڑ دیا سوشل میڈیا پر استیفے کا اعلان کر دیا کہا بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی آئے تک رسائی نہیں پنجاب کی سطح پر بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن میں میری رائے شامل نہیں تھی اور ناہی رضا مندی فیصلوں میں میریٹ کے بجائے لابنگ رہی بانی پی ٹی آئے تک یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی کہا میں نے پریس کانفرنس نہیں کی میری نکلو حرکت پر بہت سختی ہے میار ڈیالا نہیں جا سکتا پی ٹی آئے لاہور کے صدر چودری اسغر گجر اور سیکرٹری جنرل حافظ دیشان رشید کا بھی عہدہ چھوڑنے کا اعلان بشرا بی بی سے نو مئی کے بارہ مقدمات کی تفتیش کا آغاز راول پنڈی پولس کی شہر اکنی تحقیقاتی ٹیم کی اڈیالا جیل آمد انصداد دیشت گردی عدالت میں راول پنڈی نے ایک ہفتے میں تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی سپریم کورٹ میں ماغلہ ہیلز نیشنل پاک اور چیئر پرسن وائل لائف بورٹ سے متعلق کیس کی سمات ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کیس کا تذکرہ چیف چسٹس نے کہا عوام کے ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کسی اور کو دے دیے گا ہے اس وقت کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخص کو دیے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ججز کو گالیاں دینے کے لیے قرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں اگر حمد ہے تو سامنے آ کر بولیں ہم جب آپ دیں گے میڈیا کے چند لوگوں کو خرید کر پروپیگینڈا کیا جاتا ہے اس ملک میں ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے ملک اب لینڈ مافیا کے حوالے ہے چیف چسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی ہو تو آزادی اظہار رائے آ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں جو دفاع کر سکے سوشل میڈیا پر متنازع مواد رکھنے کے لیے فائر وال کی تنصیب مکمل ذرائع کے مطابق فائر وال کے ذریعے سوشل میڈیا پر متنازع مواد کو روکا جا سکے گا اس سے قبل سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوائنٹس کی نشاندہ ہی کی جا سکے گی قومی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی آئیڈیز کو بلوک کیا جا سکے گا فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹوائل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا انٹرنیٹ سرویس فراہم کرنے والی کمپنیز پر فائر وال انسٹال کر دی گئی سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے کی وجہ بھی فائر وال کی تنصیب تھی سوشل میڈیا سرویسز آئندہ دو سے تین روز میں معمول پر آنے کا امکان ہے دوسرے طرف سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے آئیڈی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی سیکیٹری آئیڈی نے جواب دیا کہ موبائل آپریٹرز کی سرویس میں خلل آیا ہے تقنیقی مسئلہ ہے جلد حل ہو جائے گا کمیٹی نے دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کو وٹس ایپ انسٹاگرام فیس بوک اور یوٹیوب کے استعمال میں دشواری شراختی کارڈ اور پاسپورٹ آفیس سمید آن لائن کام سے منسلک دفاتر میں سرگرمیاں تاتھ ان کا شکار وزیر مملکت آئی ٹی شنزہ فاطمہ کے مطابق وٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایت دور کر دی گئی ہے انٹرنیٹ کبھی بھی سوس نہیں ہونا چاہیے ہم فائف جی کی نیلامی کی کوششوں میں ہے پی ٹی ای سے دو ہفتوں کا ڈیٹا مانگا ہے ڈیٹا دیکھ کر ہی انٹرنیٹ سپیڈ کا پتا چلے گا تمام ممالک فائر وال استعمال کر رہے ہیں کچھ ماہ میں ہمارے نا صرف جو پرانے کلائنٹس وہ جا چکی ہیں بلکہ نیو کلائنٹس بھی ہمیں نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو ذرہ مبادلہ آتا تھا وہ انٹرنیٹ انٹرنیٹس سے آتا تھا اور انٹرنیٹس جب اس وقت ہماری پروفائل پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ یہی لکھا آتا ہے کہ یہ شخص اس ملک سے ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی سوست رفتاری کے بائیس اربوں ڈالرز کا ذرہ مبادلہ پاکستان لانے والی انڈسٹری بہران سے دوچار لاکھوں فری لانسرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ غیر ملکی کمپنیوں نے بروقت کام مکملہ ہونے پر مزید آرڈرز زینہ بند کر دیئے ملین ڈالرز انڈسٹری کو بچانے کے لیے انٹرنیٹ مکمل بحال کرنے کا مطابقہ انٹرنیٹ کی نگرانی بڑھانے سے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار تیس سے چالیس فیصد کم ہو گئی موجودہ صورتحال میں کاروباری ادارے اپنے آپریشنز بیرونے ممالک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ایسوزیشن نے خبردار کیا ہے کہ آن لائن اور انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والے کاروباری افراد کیلئے افراد تفریقی صورتحال پیدا ہو گئی ہے عام سارفین، فری لانسر، کال سینٹرز، ای کامر سے جڑے افراد اور آن لائن ورکنگ کلاس سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے ایسوزیشن کے مطابق موجودہ صورتحال دیجیٹل انٹرپینورشپ کے مرکز کے طور پر پاکستان کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے وزرالہ کے پی آلی امین گنڈاپور نے سولر اسکیم کے مورڈل ڈیسائن اور آن لائن اپلیکیشن کا استطاع کر دیا مستفید ہونے والے غریب گھرانوں کی تعداد ایک لاکھ سے بڑھا کر ایک لاکھ تیس ہزار کر دی وزرالہ کا عظم ازلا کے تیس ہزار غریب گھرانوں کے لیے الگ سے سولر اسکیم دینے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سولرائزیشن اسکیم میں بجلی لاسز پسماندار گرم ترین علاقوں کو ترجیلی جائے گی اسکیم ٹی پیکش میں سولر پینلز بما وائرنگ پینل سٹینڈز انورٹرز پنکھے اور بلپ شامل ہو گئے سن کابینا نے ہب کنال کی بحالی اور نئی نہرے بنانے کے لیے بارہ آشاریہ سات دو ملین روپے کی منظوری دے دی وزیرالہ سن مراد علی شاہ نے ہب کنال منصوبے کو ستمبر دوہزار پچیس تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی کابینا اجلاس پہ تدریسی شعبے کی بہتری بارے بھی باتشیت ہوئی وزیرالہ سن نے کہا کہ وہ خود تارینی سرگرمیوں کی نگرانی کریں گے بچوں کی موج مستیاں ختم پنجاب اور سن میں موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد تعلیمی دارے کھل گئے پنجاب میں سرکاری سکولز ہفتے میں پانچ روز کھلیں گے محکمہ تعلیم کے مطابق پیر سے جمعہ رات تک سرکاری سکولز صبح آٹھ سے ڈیٹھ بجے تک کھلیں گے دبل شفٹ والے سکولز میں پہلی شفٹ آٹھ سے ساڑھے بارہ بجے اور دوسرے شفٹ دوپہر ایک سے شام پانچ بجے تک ہوگی جمعہ کے روز سکول صبح آٹھ سے بارہ بجے تک کھلیں گے ہفتہ اور اتوار کو طلبہ کو چھٹی ہوگی مونسون کے ایک اور زودہ سپل کی انٹری پنجاب اور کے پی کے میں بارش دولپنڈی اور اسلامباد میں جلتہ لیک ہو گیا کسلاباد گجرہ والا جیلم گجرات شکرگڑ میں بادل خوب برسے سڑکے پانی میں ڈوب گئیں اٹھارہ اگس تک تیز بارشوں کی پیش گوئی کائبر پکتونخواب میں مونسونہ دھار بارشیں متوقع مالکنڈ میں بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل بٹخیلہ میں سلاوی پانی سے ٹرافک بلاغ بعد یہ کاغان میں وقفے وقفے سے بارش لینڈ سلائڈنگ سے سیاہ پھز گئے دریائے کنہار اور ندین آلو کے بہاؤں میں اضافہ دریائے چناب میں سلاب کی وارننگ جاری چوبیس گھنٹوں میں ڈائی لاک کیوسکہ سلابی ریلہ گجرے گا انتظامی کی شہریوں کو محتاط رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت زفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں درمیانے درجہ کا سلاب بارہ ہزار کیوسکہ ریلہ گزر رہا ہے نالا ڈیک میں تو گیانی سے پس روک کے قریب سے اکڑ فسلیں زیرے آپ دوسری جانب نواد شاہ کے مقام پر دریائے سن میں درمیانے درجہ کا سلاب پندرہ سے زائد دیہات زیرے آبادہ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقل ہی